جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پرگرام ابن انشاہ کی سالگیرہ کے حوالے سے ہو رہا ہے اور ان کی وفات کو بھی 43 برس کے قریب ہو رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے یاد دکھا جائے اور عوام الناس میں بھی اور خواس میں بھی تو ایک قیدہ دونوں میں بہت سی چیزیں تھی مجتاق عمری عصفی نے ان کے کسی ایڈیشن پر ایک دیباچہ لکھا ہے اس میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ بچھوں کا کاٹا روتا ہے ساپ کا کاٹا سوتا ہے اور ابن انشاہ کا کاٹا سوتے میں مسکراتا ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کتاب اگر آپ دیکھئے تو اس میں انہوں نے کس طرح خوبصورتی سے چھوٹے چھوٹے بزامین اور جیسے اشتہار کی ضرورت نہیں ہے وہ لکھا یا حساب کے قائدے بے شمار ان کی چیزیں ہیں جو پڑھنی چاہیے جس سے ان کا ایک دوسرا قیلو بھی سامنے آتا ہے آج اس موقع پر ٹی ٹی ایپ کی جانب سے اس پرگرام کے احتمام کیا گیا ہے آج کے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے غزب گائی کی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے موسیقی میں ان کی ایک بڑی پہچان ہے جناب سلمان نبی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب امجد اسلام امجد ہمارے ساتھ ہوں گے اردو کے معروف عدیب ہیں رامانگار ہیں تاروخ محتاج نہیں ہیں اسی طرح سے تھیٹر کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے جناب خالد احمد وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم امجد اسلام امجد کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ابن انشاء کو وہ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ابن انشاء کی شخصیت اگر آپ شاعری پڑھیں تو اس میں وہ ایک بہت گہرے عشق کی چھاپ کے ساتھ اور بہت نرم ملائم انسان نظر آتے ہیں بہت دکھی سے ایک بہت پرسرار فضا ان کی شاعری میں نظر آتی ہے لیکن اگر آپ ان کے کولمز اور ان کے سفرناموں کو پڑھیں تو وہاں ایک دوسری طرح کی شگفتگی اور زہانت ہے شخصیت میں اتنے پہلو ہونا کس طرح سے لگتا ہے امجد بھائی اور اوورال آپ ابن انشاء کو فی زمانہ اور پورے لٹریچر کے پس منظر میں ان کو کہاں پلیس کرتے ہیں یہ بات ایک اتبار سے بہت ہی خوشکن ہے اور حوصلہ آفزا ہے کہ ہماری نئی نسل کے لوگ جو لٹریچر میں عدب میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے مشاہیر کو مختلف حوالوں سے یاد کرتے ہیں کبھی ان کی برڈے پر کبھی ان کی برسی پر کبھی ان کے کسی علمی کام کے حوالے سے تو یہی جو تسلسل ہے یہی جو کانٹینیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک ایسا ورستہ اور سنوایا ہے جس کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے آج یہ جو ابن انشاء مرہوم کی سالگیرہ کے حوالے سے محفل ہے تو میں ذاتی طور پر انشاء جی سے میرا بہت ملاقات بھی رہی اور پیار بھی رہا مگر ایسا اتفاق ہے کہ میرے جو چچا تھے جو میرے سسر بھی تھے ان کے ساتھ انشاء جی کی بہت دوستی تھی اور وہ بہت تو ان کا وقتیں کٹھے گزرا جس کی وجہ سے میرے اور انشاء جی کے درمیان ایک تھوڑا سا ہی کی حجاب سا جگ کہہ لیجئے وہ ہمیشہ رہا اور اس کے باوجود کہ ان کے طریعت بہت ہی مشفق بھی تھی کھلنڈری بھی تھی ہسی والی بھی تھی لیکن بوجود جیسا میں نے ارز کیا کہ وہ فاصلہ میرے اور ان کے درمیان رہا لیکن جہاں تک ان کی محبت کا تعلق ہے شخصیت کا تعلق ہے شاعری کا تعلق ہے ان کے سفر ناموں کا معاملہ ہے ان کا میں بہت کاری بھی رہا ہوں اور ان کے ساتھ ایک میرا بڑا جذباتی تعلق بھی رہا ہے بالخصوص ہمارے یہاں جو ہندی کے الفاظ جن کو اسی طرح متروک قرآن دے دیا گیا تھا یا دیا جا رہا تھا جیسے کہ انڈیا میں پارٹیشن کے بعد ہوا کہ وہاں اردو کو مسلمانوں کی زبان کیا کر ایک طرف کر دیا گیا کمو بیش اسی طرح کا رویہ جہاں کے لوگوں نے بھی رکھا کہ انہوں نے چن چن کے ہندی کے وہ الفاظ بھی نکالنا شروع کر دیئے جو اردو کا حصہ تھے اور بلکہ اردو کا حسن اور خوبصورتی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاء جی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لفظوں کو ریوائیو کیا ان کی خوبصورتی کو محفوظ کیا اور ان کو ایک نئی زندگی دی ان کا یہ کام ایسا ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسی کی طرف اشارہ کیا جائے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفرناموں اور کولموں کے حوالے سے انشاء جی کی نہ صرف فین پالوینگ آج تک برقرار ہے بلکہ ان کی زندگی میں بھی وہ اپنی جس فیلڈ میں بھی انہوں نے کام کیا وہ ایک بہت اہم آدمی سمجھے گئے اور بلا شبہ ان کے یہاں ہمیں جو جس کو عام آدمی کی زندگی کہتے ہیں اس کا جو متعلہ اس کی جو سوجبوت نظر آتی ہے وہ ہمارے بہت کم کالم نگاروں میں اس طرح سے رہی لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے کہ وہ بڑی سنجیدہ بات کو اور بعض اوقات بڑی رنجیدہ بات کو بھی ایسی خوشدلی سے بیان کرتے تھے ایسے ہلکے پھل کے انداز میں بیان کرتے تھے اور اس میں وہ جو اشواق صاحب بالا ملامت کا انداز ہے وہ بھی اس میں وہ ایڈ کرتے تھے اور یوں جو ہے انسان کو جو غم جانا جو ہے غم دورا وہ سارے آپس میں مل جل جاتے تھے یہ بڑی کمال کی بات ہے جو انہوں نے کالموں میں کی کہ زندگی کے جو مسائل تھے ان کی تلخیاں اور ان کی خوبصورتیاں سب کو یکچا کر کے ایک ایسے انداز میں ان کو بیان کیا کہ جو کانوں کو بھی بھلا لگتا ہے اور دل کو بھی بھلا لگتا ہے جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو جیسا میں نے پہلے بھی ارد کیا کہ ہندی کے الفاظ کی امیزش سے انہوں نے بہت ساری ایسی بحروں میں بھی تبازمائی کی جن کا جو بنیادی تعلق ہے وہ آپ کو انڈین میوزک جس کو کہنا چاہیے یا ماتراؤں کی موسیقی جس کو کہنا چاہیے اس کے ساتھ جڑتا ہوا ہے تو یہ بات ایسی ہے جو ان کو ایک بڑی انفرادیت دیتی ہے مجھے ذاتی طور پر میرے لیے یہ بڑی ایک خوشی کی فخر کی اور سرمایہ کی بات ہے کہ جب وہ انگلینڈ میں لندن میں اپنے ڈیتھ بیٹ پر تھے تو وہاں سے انہوں نے کچھ کتوت ان میں سے ایک ایم نظیم کاتی صاحب کو انہوں نے لکھا اور جس میں انہوں نے بہت محبت سے میرا نام لے کر میرا ذکر کیا میں ذاتی طور پر میرے دل پہ اس بات کا بڑا گہر اثر ہے کہ ایک آدمی جو اتنا زندہ آدمی ہو اور وہ دنیا سے اس کو پتہ ہو کہ وہ اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہے سفر کرنے والا ہے اور اس میں اگر وہ اپنے چاہنے والوں میں اپنے محبت کرنے والوں میں کچھ لوگوں کے نام لے تو یہ بات ان سب لوگوں کے لیے یقیناً بڑے فخر کا اور خوشی کا باعث ہے آج وہ ہم میں فیزیکلی شاید زندہ نہیں ہیں لیکن اپنے عدب کے حوالے سے اپنی شاعری کے حوالے سے اپنی جاتوں اور باتوں کے حوالے سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہماری نسل جس نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا ہے فیزیکلی بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی لکھے ہوئے لفظوں کے حوالے سے ان کو اپنے ساتھ زندہ چلتا پھرتا محسوس کریں گی اور اس بات کی قدر کریں گی اور اس بات کی تحسین کریں گی کہ وہ اپنے عدب کے کتنے بڑے کتنے سچی اور کتنے زندہ فنکار تھے بہت شکریہ عمدد بھائی آپ سے بات پوئی اور اب ہم چلتے ہیں جناب سلمان علی کی طرف ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ابھی میں گزشتہ دنوں ایک یوٹیوب پر ایک موسیقی کا پرگرام سنتا تھا تو اس میں مجھے سلمان علی صاحب کی گائی ہوئی ایک گیت نمہ غزر دکھائی دی اور میں حیران رہ گیا کہ اتنی لمبی بہر میں انہوں نے جب دیکھا تو وہ ابن انشاہ کی تھی اور وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ آنگر میں اونٹی سیڈیوں سے اور وہ بہت خوبصورت دزل ہے تو سلمان علی صاحب یہ موجود ہیں ان سے سلام علیکم یہ ویلی علی صاحب کیسے ہیں جعوت بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ آج آپ کو اس ورام میں یہاں تشیف لائے وقت نکالا آپ نے اور میں تو حیرت حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ جب آپ کی چیزیں سنتا ہوں کہ آپ ایسا انتخاب کرتے ہیں بعض چیزوں کا کہ جس میں عمومی طور پر میں نے بہت سے گائی کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مخصوص قسم کی غزلیں گاتے ہیں لیکن آپ کے تجربہ بھی ہے مجھے یہ بتائیے کہ انشاہ صاحب کی کون سی بات آپ کو بہت زیادہ ایٹرک کرتی ہے کہ آپ ان کی غزلیں نکالتے ہیں اس میں کیا بات ہے خیر میں غزلیں تو تقریبا کوشش کرتا ہوں ہر شاعر کی ہر طرح کی ہر موٹ کی اور آپ خود شاعر ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ غزل میرے حساب سے گانے والی اور پڑھنے والی تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ جو گانے والی غزل نے اس میں سامین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی گہرائی میں جائے شیئر کی بہت زیادہ اگر گہرہ ہو تو وہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ نے غزل کا دوسرا مصرہ ڈیلیور کیا تو میسیج تھوڑ جانا چاہیے اور ظاہر ہے مطلب ایک عام فہم غزل ہوتی ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے انشاء جی میں بڑا مجھے کم سے کم اور ظاہر ہے کہ میں آپ کے آپ لوگ بڑے بڑے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے میں تو صرف ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ مجھے شوق ہے ذوق ہے تھوڑا سا شاعری کا تو میں کوشش کرتا ہوں ابن انشاء میں بڑی ایک معصومیت ہے پہلی چیز دوسری چیز وہ اتنے سادہ الفاظ میں اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں کہ مطلب آپ کو کوئی مشکل الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسا بہتوں میں اور میں بھی دیکھا گیا ہے اُساد کمر جلال بھی میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ سادہ سی زبان میں بہت گہری بات کر جاتے ہیں پت وہ زرہ ان کا ان کی شاعری کا لیویل ڈیفرنٹ ہے انشاء جی کیا آپ کو اگر اگر عشق بھی ملے گا تو وہ بڑا روایتی عشق نہیں ملے گا اب یہ جس کے آپ ذکر کیا آپ نے یہ واقعی بہت لمبی بہر ہے اور اس کو جب میں نے پڑھاتا تھا مجھے بہت اچھی لگی تھی مگر میں سوچ رہا تھا اتنی لمبی بہر کی ترز کیسے بنے گی ذرا سوچو گنگنا ہے تھوڑا سا دیکھی اچھا میں میں گنگنا آتا ہوں شام سمیں ایک اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے چاند بھی کیسا پورا چاند کیا کہنے کیا بات ہے مطلب آپ دیکھیں نا ایسی تشویر کیا کہنے کہ چاند بھی کیسا پورا چاند نہیں اونچی سیڑھی والے ایسی لگ رہا ہے جیسے بھی نازم آباد کا علاقہ ہے ایک کوئی ایسی ہی وہ نہ رہتے بھی نازم آباد میں رہتے ہیں میں بھی نازم آباد میں رہتا تھا مطلب وہ ایک پرانا وہ تعلق الگ ہے مگر یہ کہ لگ رہا ہے کہ جیسے واقع میں گھر کا سہن ہے اور اس میں ایک اوچی سیڑھی ہے بہت ہی گہرے اس کی کوئی چھاپ ان میں ہے مگر روایتی رنگ نہیں ہے یہ ہاں روایتی نہیں ہے چاند کو اترے دیکھا ہم نے چاند بھی کیسا پورا چاند تو آج آپ کیا سنا رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں اسی سے شروع پڑھو ماشاءاللہ سلامہ ہی لیے جناب سلمان علیہ ذرا سنیے اور دیکھئے کہ اپنے انشاء کے غزل کے انہوں نے کس طرح سے کس خوبصورتی سے انہوں نے بنائے شام سمیں ایک اوچھی سیڑھیوں والے گھر کے ہاں گل میں شام سمیں ایک اوچھی سیڑھیوں والے گھر کے ہاں گل میں شام سمیں ایک اوچھی سیڑھیوں والے گھر کے ہاں گل میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے چاند کو اترے دیکھا ہم نے چاند بھی پیسا پورا چاند شام سمیں ایک اوچھی سیڑھیوں والے گھر کے ہاں گل میں ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی ہر ایک چاند کا اپنا رو لیکن ایسا روشن روشن لیکن ایسا روشن روشن ہستا باتیں کرتا جاند شام سمیں ایک اوچھی سیڑھیوں والے گھر کے ہاں گل میں موسیقی 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 اکیلا اچھا شام سمیں اٹھوں تھی سیڑھیوں والے دھرکے ہاں گر میں انشا جی یہ اور نگر ہے اس نگری کی ریت یہی انشا جی یہ اور نگر ہے اس نگری کی ریت یہی سب کی اپنی اپنی آنکھیں سب کی اپنی اپنی آنکھیں سب کا اپنا اپنا جان شام سمیں ایک موچی سیڑھیوں والے دھرکے ہاں گر میں موسیقی یہ شیر دیکھیں گا اس میں کتنا اچھا چاند کا کیسے کیسے سمال کیا مطر سمجھے گے چاند کسی کا ہو نہیں سکتا چاند کسی کا ہوتا ہے چاند کسی کا ہوتا ہے چاند کی خاتر زدن ہی کرتے چاند کی خاتر زدن ہی کرتے اے میرے اچھے انشا چاند شان چاند کی خاتر زدن ہی کرتے بھرکے آگر میں بہت شکریہ نواز جی خاص طور سے وہ سیڑھیوں جو جس طرح سے وہ بہت اچھا کیونکہ وہ سیڑھیوں کا لفظ اٹکتا ہے ہاں ہاں وہ بہت کیا خوبصورت آپ نے ہتنی خوبصورت کمپوزیشن آواز اور اس کے ساتھ سنگت وہ بھی کمال یہ کمال لوگ ہیں جی اور زرہ سے اپنا تعریف ضرور کروائیے یہ محمود علی ہے جی تبلے پہ اور تبلہ میرا خیال ہے کراچی میں اگر ہم جو ٹاپ کے اس وقت تبلے نواز دیکھا جائے اس عمر میں یہ اتنا اچھا تبلہ بجا رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہی نہیں پاکستان سے بہار بھی جب یہ جاتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کو رپریزنٹ کیا ہے امداد حسین ستار پر ہیں اور یہ ستار فیملی سے ہیں ان کے بھائی ان کے والد ان کے بتیجے ان کے چاچا یہ سارے ستار فیملی ان کے بیٹے اب ماشاءاللہ بہت اچھا بجا رہے ہیں تو ستار ان کی فیملی کے بیئے سے زندہ ہے تو اس میں ابن انشاء کی اس میں ابھی آپ شامل ہیں اور بڑا اچھا لگا تو اور آپ دیکھئے آپ اور کونسی غزل آپ کو پسند ہے اور سنانا چاہیں غزلے تو مجھے بہت پسند ہے ان کی اور جو بہت دل سے آپ آتے ہیں اچھا چلیں ایک تو ان کی غزل بڑی مشہور ہے کل چودویں کی کل چودویں کی کل چودویں کی رات تھی اس میں آج بھی دیکھیں اگن وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ بھی چاند ہے کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تو اب وہ یہاں تجبیہ دیکھئے اور وہاں تجبیہ دیکھئے جی ہاں بلکل تو وہ لے لیتے ہیں چلیے آئیے سلامہین دیکھئے علی صاحب آپ کے لیے خوبصورت خوبصورت غزلیں جو ہیں وہ انتخاب کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ آپ اسے دلچسپی سے دیکھ بھی رہے ہیں اور لائف ہوگا ہم چونکہ ہے تو اس میں آپ کے کمنٹس بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں تو بات چیت کرتے رہیے بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سوروں کا محول بھی ہوئی ہے تو انہی سوروں میں تقریباً یہ بھی ہے تو میں نے کہا وہ محول ہوئی ہے یہ کلیان کے سور ہیں یہ بڑے میٹھے خاص ہو پر شام کے وقت رات کا پہلا پیار جو ہوتا ہے کل چود بھی کی بات کل چود بھی کی بات کل چود بھی کی بات شبھر رہا چرچہ تیرا کل چود بھی کی بات شبھر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرا تیرا کل چود بھی کی بات ہم بھی وہیں موجود تھے ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم ہس دیئے ہم چپ رہے ہم ہس دیئے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ تیرا کل چوتھ دیتی دات شب رہا چرچاتے دات کل چوتھ دیتی دات موسیقا 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 چھوٹی مہیں پیلے اس شہر میں کسے میں ہم سے تو چھوٹی مہیں پیلے ہم سے تو چھوٹی مہیں پیلے ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانا تیرا حل شبیدی دار شبیدہ چرچا تیرا شبیدہ چرچا تیرا شبیدہ چرچا تیرا سنی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل کہتا ہے کیا اچھی غزل عاشق تیرا رسوا تیرا شبیدہ چرچا تیرا شبیدہ چرچا تیرا یہ چال ہے کچھ نے کہا شبیدہ چرچا تیرا ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب خالد احمد خالد احمد صاحب تیٹر کا ایک بہت بڑا نام ہے ایکٹر ہیں ناپا میں پڑھاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اسی تیٹر اور آرٹ کے لئے وقت کی ہوئی ہے گزشتہ دینوں ان کی ایک کیلی فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا گیمبلڈ ڈاٹر اس میں انہوں نے جو کیرکٹر کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہیں تو خید کہ اس وقت ابن انشاہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خالد بھائی سروزاری شاہ کے ابن انشاہ کی کچھ نظمیں انہیں یاد ہوں یا ان کے سامنے ہوں تو وہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں جناب خالد احمد آج انشاہ جی کی سالگیرہ ہے اور میرے محبوب شاعر رہے ہیں ہمیشہ سے اور جیسے بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے خیال میں انڈر ریٹڈ ہیں جتنا ان کا شہرہ ہونا چاہیے خصوصاً جوان لوگوں میں جیسے ایک دو اور شاعروں کا ہے ان کا نہیں ہے حالانکہ ان کی زبان بھی بڑی آسان بڑی سیدھی سادھی ان کے باتیں بھی روز مرہ کی ہیں تو اس پڑھن کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں تک ان کی آواز ان کا لہجہ بھی پہنچایا جائے اور یہ لہجہ بہت سی انوکھا ہے یہ واحد ان کا ہے نہ ان کے پہلے کسی کا یہ لہجہ رہا ہے نہ ان کے بعد کسی کا یہ لہجہ رہا ہے نہ انہوں نے کسی اور کی ترج میں شاعری کرنے کی کوشش کی نہ کسی اور نے ان کی ترج میں شاعری کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں کو خود ہی حساس ہوگا تو میں ان کی دو تین نظمیں آپ کو سناتا ہوں اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ ایک نار پہ جان کو ہار گیا مشہور ہے اس کا افسانہ اس نار میں ایسا روپ نہ تھا جس روپ سے دن کی دھوپ دبے اس شہر میں کیا کیا گوری ہے مہتاب روخے گلنار لبے کچھ بات تھی اس کی باتوں میں کچھ بھیت تھے اس کی چتون میں وہی بھیت کے جو جگاتے ہیں کسی چاہنے والے کے من میں اسے اپنا بنانے کی دھن میں ہوا آپ ہی آپ سے بیگانہ اس بستی کے پوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ نہ چنچل کھیل جوانی کے نہ پیار کی الھڑ گھاتیں تھی بس راہ میں ان کا ملنا تھا یا فون پہ ان کی باتیں تھی اس عشق پہ ہم بھی ہستے تھے بے حاصل سا بے حاصل تھا ایک زور بپھرتے ساگر میں نہ کشتی تھی نہ ساحل تھا جو بات تھی ان کی جی میں تھی جو بھیت تھا یا اکثر انجانہ اس بستی کے ایک پوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ ایک روز مگر برگھا رت میں وہ بھادوں تھی یا ساون تھا دیوار پہ بیس سمندر کے یہ دیکھنے والوں نے دیکھا مستانہ ہاتھ میں ہاتھ دیئے یہ ایک کگر پہ بیٹھے تھے یوں شام ہوئی پھر رات ہوئی جب سیلانی بھل نوٹ گئے کیا رات تھی وہ جی چاہتا ہے اس رات پہ لکھیں افسانہ اس بستی کے اس بستی کے ایک پوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ ہاں عمر کا ساتھ نبھانے کے تھے اہد بہت پیمان بہت وہ جن پہ بھروسہ کرنے میں کچھ سود نہیں نقصان بہت وہ نار یہ کہہ کر دور ہوئی مجبوری سہجن مجبوری یہ بحشت سے رنجور ہوئے اور رنجوری سی رنجوری اس روز ہمیں معلوم ہوا اس شخص کا مشکل سمجھانا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ گو آگ سے چھاتی جلتی تھی گو آگ سے دریہ بہتا تھا ہر ایک سے دکھ نہیں کہتا تھا چپ رہتا تھا غم سہتا تھا نادان ہیں وہ جو چھیرتے ہیں اس عالم میں نادانوں کو اس شخص سے ایک جوال ملا سب اپنوں کو بیگانوں کو کچھ اور کہو تو سنتا ہوں اس باب میں کچھ مت فروانہ اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کر دیوانہ اب آگے کا تحقیق نہیں گو سننے کو ہم سنتے تھے اس نار کی جو جو باتیں تھیں اس نار کے جو جو قصے تھے ایک شام جو اس کو بلوایا کچھ سمجھایا بیچارے نے اس رات یہ قصہ پاک کیا کچھ کھائی لیا دکھیارے میں کیا بات ہوئی کس طور ہوئی اخبار سے لوگوں نے جانا اس بستی کے اوچے میں ایک انشاء نام کر دیوانہ ہر بات کی خوش تو ٹھیک نہیں تم ہم کو کہانی کہنے دو اس نار کا نام مقام ہے کیا اس بات پہ پردہ رہنے دو ہم سے بھی تو سودا ممکن ہے تم سے بھی جفا ہو سکتی ہے یہ اپنا بیان ہو سکتا ہے یہ اپنی قطع ہو سکتی ہے وہ انار بھی آخر پشتائی کس کام کا ایسا پشتانہ اس بستی کے اوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ دوسری نظوم پیش کرتا ہوں اس کا ذرا انداز الگ ہے شہرِ دل کی گلیوں میں شام سے بھٹکتے ہیں چاند کے تمنائی بے قرار سہدائی دل گداز تاریخی روح جان کو ڈستی ہے روح جان میں بستی ہے شہرِ دل کی گلیوں میں شہرِ دل کی گلیوں میں تاکہ شب کی بیلوں پر شب نمی سرشکوں کی بے قرار لوگوں نے بے شمار لوگوں نے یادگار چھوڑی ہے اتنی بات تھوڑی ہے ساتھ ہزار باتیں تھیں ہیلے شکے وائی صورتوں کی زیبائی اقامتوں کی رانائی ان سے آ راتوں میں ایک بھی نہ یاد آئی جا بجا بھٹکتے ہیں کس کی راہ تکتے ہیں چاند کے تمنائی یہ نگر کبھی پہلے اس قدر نہ ویرہ تھا کہنے والے کہتے ہیں قریہِ نگارہ تھا خیر اپنے جینے کا یہ بھی ایک سامہ تھا آج دل میں ویرانی عبر بن کے گھر آئی آج دل کو کیا کہیے با وفا نہ ہر جائی پھر بھی لوگ دیوانیں آ گئے ہیں سمجھانے اپنی بحشتیں دل کے بن لئے ہیں افسانیں خوش خیال دنیا نے گرمیاں تو جاتی ہیں وہ روتیں بھی آتی ہیں جب ملول راتوں میں دوستوں کی باتوں میں جی نچائن پائے گا اور اوب جائے گا آہٹوں سے گونجے گی شہر دل کی پہنائی اور چاند راتوں میں چاندنی کے شہدائی ہر بہانے لکھ رہیں گے آزمانیں نکھ رہیں گے آرزو کے گہرائی ڈھونٹنے کو رسوائی سر سر راتوں کو زر چاند بخشے گا بے حساب تنہائی بے حجاب تنہائی شہر دل کی گلیوں میں اور ایک اور نظر جس کا تو بلکل ہی انداز الگ ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ بچہ کیسا بچہ ہے یہ بچہ کالا کالا سا یہ کالا سا مٹھیالا سا یہ بچہ بھوکا بھوکا سا یہ بچہ سکھا سکھا سا یہ بچہ کس کا بچہ ہے یہ بچہ کیسا بچہ ہے جو رید پہ تنہا بیٹا ہے نہ اس کے پیٹ میں روٹی ہے نہ اس کے تن پر کپڑا ہے نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے نہ اس کے پیڑ میں جھوتا ہے نہ اس کے پاس کھلونوں میں کوئی بھالو ہے کوئی گھوڑا ہے نہ اس کا جی بہلانے کو کوئی دوری ہے کوئی چھولا ہے نہ اس کی جیب میں دھیلا ہے نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے نہ اس کے امی ابو ہے نہ اس کی آپا خالا ہے یہ ساری جگ میں تنہا ہے یہ بچہ کیسا بچہ ہے یہ سہرہ کیسا سہرہ ہے نہ اس سہرہ میں بادل ہے نہ اس سہرہ میں برکھا ہے نہ اس سہرہ میں بالی ہے نہ اس سہرہ میں خوشہ ہے نہ اس سہرہ میں سبزہ ہے نہ اس سہرہ میں سایا ہے یہ سہرہ بھوک کا سہرہ ہے یہ سہرہ موت کا سہرہ ہے یہ بچہ کیسے بیٹھا ہے یہ بچہ کب سے بیٹھا ہے یہ بچہ کیا کچھ پوچھتا ہے یہ بچہ کیا کچھ کہتا ہے یہ دنیا کیسی دنیا ہے یہ دنیا کس کی دنیا ہے اس دنیا کے کچھ ٹکروں میں کہیں پھول کھلے کہیں سبزہ ہے کہیں بادل گھر گھر آتے ہیں کہیں چشمہ ہے کہیں دریہ ہے کہیں اونچے محل اٹاریاں ہیں کہیں محفل ہے کہیں میلا ہے کہیں کپڑوں کے بازار سجے یہ ریشم ہے یہ دیبہ ہے کہیں غلے کے امبار لگے سب گہوں دھان مہیا ہے کہیں دولت کے صندوق بھرے ہاں تانبہ سونا روپا ہے تم جو مانگو سو حاضر ہے تم جو چاہے وہ سو ملتا ہے اس بھول کے دخ کی دنیا میں یہ کیسا سکھا سپنا ہے وہ کس دھرتی کے ٹکرے ہیں یہ کس دنیا کا حصہ ہے ہم جس آدم کے بیٹے ہیں یہ اس آدم کا بیٹا ہے ہم جس آدم کے بیٹے ہیں یہ اس آدم کا بیٹا ہے یہ آدم ایک ہی آدم ہے یہ گورا ہے یہ عقالا ہے یہ دھرتی ایک ہی دھرتی ہے یہ دنیا ایک ہی دنیا ہے سب ایک داتا کے بندے ہیں سب بندوں کا ایک داتا ہے کچھ پورا پچھم فرق نہیں اس دھردی پر حق سب کا ہے یہ تنہا بچہ بیچار ہے یہ بچہ جو یہاں بیٹھا ہے اس بچے کی کہیں بھوک مٹے کیا مشکل ہے ہو سکتا ہے اس بچے کو کہیں دودھ ملے ہاں دودھ یہاں بہتیرہ ہے اس بچے کا کوئی تن ڈھاکے کیا کپڑوں کا یہاں توڑا ہے اس بچے کو کوئی گود ملے انسان جو اب تک زندہ ہے پھر دیکھے کیسا بچہ ہے یہ کتنا پیارا بچہ ہے اس جگ میں سب کچھ رب کا ہے جو رب کا ہے وہ سب کا ہے سب اپنے ہیں کوئی غیر نہیں ہر چیز میں سب کا ساجہ ہے جو پڑتا ہے جو اپتا ہے جو بڑتا ہے جو اپتا ہے وہ دانہ ہے یا میوہ ہے وہ کپڑا ہے یا کنبل ہے جو چاندی ہے جو سونا ہے وہ سارا ہے اس بچے کا جو تیرا ہے جو میرا ہے یہ بچہ کس کا بچہ ہے یہ بچہ سب کا بچہ ہے یہ نظمیں آپ نے سنی خالد صاحب خالد احمد نظمیں سنا رہے تھے وہ ان کے پڑھنے کا انداز اور ظاہر ہے کہ ایک تھیٹر کی ٹریننگ ہے اور وہ استاد ہیں تو کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے نظمیں پڑھیں یہ لطف آیا مزہ آیا بہت اور ان سے کہتے ہیں گزارشت کہتے ہیں کہ انشاء جو اٹھو ان کی ایک بہتی پاپولر نظم ہے غزل ہے وہ اسے سنائے اور پھر ہم اخترطام پی رفت چلتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں اگر آپ مجھے نہیں پتا کہ وقت ک اتنا ہے مگر میں چاہوں گا یہ کہ ابھی آپ نے نظموں کا حوالہ دیا جی جی اور میرے خیال ہے انشاء جی غزل کے شاعر تو کہلائے بھی نہیں بسکلی ان کی نظمیں ہی زیادہ پاپولر ہیں اب تک جو ہم نے سنا وہ غزلیں تھی ہاں غزلیں ہیں ان کی غزلیں ہیں مگر غیت نما ہے اس میں نظموں کا حصہ دیا ہے تو وہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک غزل کو شاعر ہوتا ہے وہ تو کبھی نہ انہوں نے کلیم کیا نہ مگر اس کے باوجود بڑی ڈپ تھی ان کی تو میں چاہوں گا یہ کہ جو ان کی ن اگر ہمارے پاس وقت ہے تو پورا پورا نہ بھی سنا ہوں اب جیسے ان کی بڑی امدہ ہے سب مایا ہے اب دیکھیں ایک طرف وہ عشقیہ شاعری یا ایک طرف وہ تشبیحات کے چاند شام سمیں ایک اونچی سیڈیوں والے گھر کے آگر میں اور ایک طرف یہ کہ جب وہاں جہاں وہ بلکل حقیقت کو پہ انگلی رکھ رہے ہیں سب مایا ہے اور خالی یہی نہیں اس کا خاص طور پر بند میں شاید یہی والا بند کہا دوں گا معلوم ہمیں سب قیسمیاں کا قصہ بھی سب ایک ہی ہیں یہ رانجہ بھی یہ انشاء بھی فرہاد بھی جو ایک نہر سی کھوٹ کے لایا ہے سب مایا ہے وہ اشواق صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں بہت اچھا جمعہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا کوئی فلسفہ نہیں تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی سے کوئی نتیجہ نکال نہیں نہیں چاہیئی کیونکہ نکلتے ہی نہیں یہ وہ جو وہ اشواق صاحب نے لکھا ہے ایک جگہ پہ جہاں اچھا بہت اچھا تو میرے خالے اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں میں بسم اللہ موسیقی 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 سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے جس عشق میں ہم ہیں جو کھویا جو پایا ہے جو تم نے کہا اور فیض نے جو کرمایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے موسیقی کیوں درد کے نامیں لکھتے لکھتے رات کرو موسیقی جس ساتھ سمندر پار کی نار کی بات کرو اس مار سے کوئی ایک نیتوں کا کھایا ہے سب مایا 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 ہے موسیقی جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں کھر جائی ہے کیا دیکھ جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں کھر جائی ہے اس شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنائی ہے اور اس کٹیا کے ماتھے پر لکھوایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے اس عشق میں ہم ہیں جو پھویا جو پایا ہے جو تم نے کہا اور فیض نے جو فرمایا ہے سب مایا 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 ہے اس میں فیض نے جو فرمایا ہے تو ایک بات یاد آگئی اس میں وہ انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب کمال کیا ہے اور خلاص سے کم لوگوں نے پڑھا ہوگا ظاہر ہے عوام الناس میں تو اتنا وہ نہیں ہیں انہوں نے کیا یہ کہ مرزا تفتا کے نام سے خط لکھا ہے مرزا تفتا کو خط لکھا ہے انہوں نے انشاء صاحب نے لکھا ہے اور غالب سے خط لکھایا ہے اچھے غالب نے مرزا تفتا کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میاں سنا ہے کہ فیض کوئی کرانچی کا فیض ہے جو شاعری کرتا اور انگریزی بھی جانتا ہے یہ بہت اچھی زباہ ایسا لگتا ہے کہ ابن انشاء نے نہیں لکھا و غالب تفتا اپنا خط تو یہ ان کی ایکوالیٹی بھی بہت بہت دستی ان کی تو آت کچھ وہاں سنا رہے ہیں لیجی میں صرف اس لئے کپڑا سنا رہا ہوں وہ نہیں بھی ہوگا تو ان کے پاس ریکارڈ میں ہوگا کیونکہ فلیورز دیکھیں سارے مختلف ہیں یہ جی جی بالکل اور وہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں ان کا مزہ ایک طرف ایک طرف سفر نامے مختلف سنت ہے بلکل اور یہ شاعری اثر آدمی شاعری ہی میں تھے وہ اس میں نہیں بہت ٹھیک ہے مگر دیکھیں ورسیٹائل ہونا اور نہ صرف ہونا بلکہ وہ سارے چیزیں اپنے اپنے جگہ پہ اسی پرفیکشن اسی پرفیکشن کے ساتھ مستند ہو جائیں چخصیت کے مختلف ہیں بلکل ایک بند اس کا بھی یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائے ہیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائے ہیں تُم انشا جی کا نام نہ لو تُم انشا جی کا نام نہ لو کیا انشا جی سادائے ہیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائے ہیں ہیں لاکھوں روگ زمانے میں ہیں ہیں لاکھوں روگ زمانے میں کیوں عشق ہے رسوہ بیچارہ ہیں لاکھوں روگ زمانے میں کیوں عشق ہے رسوہ بیچارہ ہیں اور بھی وجہیں وحشت کی انسان کو رکھتی دکھ ہی آرہا ہاں بے کل بے کل رہتا ہو ہاں بے کل بے کل رہتا ہو ہاں بے کل بے کل رہتا ہو او پریت میں جس نے جی ہارا پر شام سے لے کر شب ہو تلک یوں کام تیرے ہیں آبار آئے باتیں جھوٹی باتیں یہ لوگوں نے پھیلائے ہیں تُم این شادی کا نام نلو تُم این شادی کا نام نلو کیا این شادی صدای ہے یہ باتیں یہ باتیں موسیقی 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 گر عشق کیا ہے تب کیا ہے گر عشق کیا ہے تب کیا ہے کیوں شاد نہیں آبار نہیں جو جان لیے بنتل نہ سکے یہ ایسی بھی افتار نہیں یہ بات تو تم بھی مانو گے یہ بات تو تم بھی مانو گے وہ خیس نہیں فرہار نہیں کیا ہجر کا داروں مشکل ہے کیا وصل کے نسخیں یاد نہیں یہ باتیں چھوٹی باتیں چھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائے ہیں تم این شادی کا نام نالو نام نالو تم این شادی کا نام نالو کیا این شادی صدای ہے چھوٹی باتیں ہاتی یہ باتیں یہ باتیں یہ باتیں کیام یہ بات ڈاکٹر ریاض نے انشاہ جی کی شخصیت اور شاہری پر جو اپنا پی ای ڈی کا مقادر لکھا ہے اس کے دیبارچہ میں عالی صاحب نے بہت دلچسپ باتیں لکھئیں جس پر بھی بہت ظاہر ہیں کہ کام ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جن لوگوں سے بات کی ہے ان کے قریبی دوستوں سے تو بہت کچھ معلومات ان سے ملی لیکن اب بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے علمیں نہیں تھیں بہرحال وہ بقول ان کے آلی صاحب کے کہ وہ کسی بہت ہی شدید عشق میں مختلع تھے اور ایک آر دفعہ خودکوشی کرنے کی بھی کوشش کی یہ آلی صاحب نے لکھا ہے اس میں تو بہرحال یہ انسان کی شخصیت کا اور ان کا خاموش تبات ہے ان کی شائری میں بھی دیکھیں کسی کو بتاتے نہیں انشاء جی یہ باتیں جھوٹی ہیں تو وہ لوگوں کو اس طرح سے بطلب یہ کہ ڈیٹریک بھی کرتے تھے کہ نہیں بہتا کہ میرا کوئی عشبش نہیں ہے اور ایک نارمل سا انسان پھر اسی طرح سے ابراہیم جلی صاحب نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا بہت ملچسپ انٹرویو ہے اور اس میں آپ کی دیکھی ہے کہ انشاء جی کی منکسر المزادی اس انٹرویو میں نظر آتی ہے کہ جب وہ ان کے انٹروڈکشن کروا رہے تھے تو بیج بیج میں سے انشاء جی انہیں روک رہے تھے کہ بھئی یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں میں تو عام صاحب ہی ہوں تو بہرحال انشاء جی تو ایک بڑی شخصیت تھے اور ان کے زندگی کے مختلف کئی پہلو ہیں جس پہ بات ہوتی رہے گی گفتگو ہوتی رہے گی ابھی علوی صاحب نے سلمان علوی نے جس موسیقی سے ایک ماحول بنایا ہے اور چونکہ ہم اس کے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں سلمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کی مارکہ آرہا کل تو وہ انشاء جی اور بھی قدیل صاحب نے بھی اس کے جواب میں ملکل اس کے جواب دیا اس کو سنائیے پہ اسی پہ ہمیں تاں پہ چلتے ہیں اس کے بغیر تو ختم ہوئی نہیں سکتا نا ان کا ذکر سلامان علی خان صاحب نے اس کو عمر کر دیا عمر کر دیا عرض بس کی یہ بھی بتا دوں سامین کے لئے ناظرین کے لئے راک بہربین کے اندر ہے اسی لئے رچتی بھی بہت ہے کیا کہا بہت ہے موسیقی 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 اسے کرو گے بہانا جا ان شادی اتھو اب کچھ کرو اس شکر میں جی کو لگانا جا ان شادی اتھو اب کچھ کرو کیا بات ہے جنب کیا بات ہے شکریہ جی یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں جن کو نہیں معلوم بلکہ میری پہچان اصل میں یہی بنی تھی ایسے تو میں گا رہا تھا کافی عرصے سے مگر اتفاقا شاید یہ ہوگا کہ انشاء جی جدا ہو گئے پھر ظاہرے امانت علی خان صاحب بھی ہم جدا ہو گئے تھے اور انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو ہے تو بڑی مشہور تھی قتیل شفائی صاحب جو ان کے ظاہرے ہم مصر بھی تھے دوست بھی تھے قتیل صاحب نے ان کی وفات پہ ان کی یاد میں یہ لکھی تھی اور ظاہرے انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو شاید لگتا ہے اس کو سامنے رکھ کے لکھے دی تو انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو انہ نے ایک دوست کے لئے کہا کہ یہ کس نے کہا تم کچھ کرو کیا کہا باتیں نہ بناو انشاء جی یہ شہر تمہارا اپنا ہے اسے چھوڑ نہ جاؤ انشاء جی تو میں نے گائی تھی جب ٹیلیویجن سے تو وہ سب کو بہت پسند آئی تھی اور شاید میری پہچاند جو ہے وہ یہی سے شروع ہوئی تھی غزل میں سفیر شفائی صاحب کی غزل آپ کی سنگیے جو انشاء جی کے جانے پر میں نے لکھی تھی بہت خوبصورت اس کی کمپوزیشن ہے اور سلمان علی صاحب بارے ہیں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ T2F کے پرگرامز جو ہیں اسی طرح جاری رہیں گے اور انہیں دیکھنا نہ بھولا کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے اور کوئی نیا آئیڈیا ہو کوئی بات ہو ہم سے ضرور شیئر کی دیتا ہے خدا حافظ موسیقی یہ کس نے کہا تم کچھ کرو موسیقی یہ کس نے کہا تم کچھ کرو انشاءاللہ 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 باتیں نہ بناو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک شہر تمہارا اپنا ہے کسے چھوڑنا جاؤ انشا جی انشا جی انشا جی ایک کس نے کہا موسیقی موسیقی گھر آئے ہو اس کا جواب دیا موسیقی 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 کہیں ساہر ہے کہیں آلی ہے نہیں صرف قتیل کی بات یہاں کہیں ساہر ہے کہیں آلی ہے تم اپنے پرانے یاروں سے تم اپنے پرانے یاروں سے دام بننا چھڑاؤ دلشا جی دلشا جی دلشا جی یہ شہر تمہارا اپنا ہے اسے چھوڑ نہ جاؤ دلشا جی دلشا جی دلشا جی کس نے کانا آج تو سے کروں موسیقی